بسم اللہ الرحمن الرحیم این ناملے افراد کیسے ہوتے ہیں تو این ناملے افراد اپنے دکھ اپنے دل تک رکھتے ہیں کسی کے ساتھ اپنی مشکلات شیئر نہیں کرتے اندر سے وہ کتنے ہنگام مبتلا کیوں نہ ہوں باہر سے خوش دکھائی رہتے ہیں اور این ناملے افراد جھوٹے شخص کو ناپسند کرتے ہیں اور خود بھی جھوٹ نہیں بولتے این ناملے افراد ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا این ناملے افراد سنیز نائی باتوں پر کم دیان کرتے ہیں جب تک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا لیں یقین نہیں کرتے اور این ناملے افراد بہت سوچتے ہیں اور سوچتے سوچتے یہ پرشان ہو جاتے ہیں این ناملے افراد کم دوستیاں کرتے ہیں اگر ان کی دوستی کسی سے ہو جائے تو اس پر جانوار دیتے ہیں این ناملے افراد جس کام کو شروع کریں جب تک اس کو مکمل نہیں کرتے یہ کام کرتے رہتے ہیں اور یہ افراد بہت زدی ہوتے ہیں اور این ناملے افراد بہت ذہین ہوتے ہیں لوگوں کو ذہن کو پڑھ لیتے ہیں کہ کون سے شخص ان کے لیے اچھا ہے اور کون سے شخص ان کے لیے برا ہے اور این ناملے افراد لوگوں کی باتوں پر کم دھیان کرتے ہیں جب ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں تو یہ افراد بہت خوش ہوتے ہیں تب سے پہلے بات کی جائے این ناملے افراد کی کیریئر کے بارے میں تو سال دوہزار چوبیس میں آپ کا کیریئر کیسا رہے گا تو اس سال آپ اپنی ساری ذمہ داریاں پونی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سال آپ بہت کامیاب دکھائی دیں گے این نام والوں کو سال دوہزار چوبیس میں پیسے کمانے کے کافی چانس ملیں گے اپریل سے لے کر دسمبر تک روپے پیسے آپ کے ہاتھ لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اس سال آپ کی آمدین میں بھی کافیات تک اضافہ ہوگا جنوری سے لے کر مہی تک اخراجات بھی بڑھتے ہوئی کھائی دیتے ہیں اور آپ اس بات کا دھیان رکھیں اگر آپ میانہ روی سے خرچ کریں گے تو آپ اخراجات کو کام کرنے کے ساتھ سیونگ بھی کرتے ہوئی کھائی دیتے ہیں اس سال میں آپ کو کاروبار کے سنسلے میں اندرونے یا بیرونے ملک سفر بھی کرنے پڑ سکتے ہیں یا اپنی فیملی کے ہمراہ سارت افریقے پر گرام بناتے ہوئی کھائی دیتے ہیں اگر آپ کام کے سنسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا اپریل سے لے کر دسمبر دوہوزہ چوبیس تک آپ کی آمدن میں اچھا اضافہ ہوگا آپ لوگ زمین جائدات پروپٹی بغیرہ کی خرید فروخت کر سکیں گے اور آپ کے کام کو سرہایا جائے گا اور آپ کی آمدن میں بھی اس سال اچھا اضافہ ہوگا ایننا والے افراد سال دوہوزہ چوبیس میں بھرونے مولک کی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں تو ان کو ان سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا اب بات کرتے ہیں سال دوہوزہ چوبیس میں آپ کی صحت کے بارے میں تو ایننا والے افراد کی صحت کافی اچھی دکھائی رہتی ہے لیکن جنوری سے لے کر اپریل دوہوزہ چوبیس تک آپ کو اپنی تھوڑی صحت پر خاص کیا رکھنا پڑے گا اس طرح آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے اور کسی قسم کی اس طرح لا پروائی مت کریں کیوں نہ کہ ان مہینوں میں آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے اور مئی سے لے کر دوہوزہ چوبیس تک پرانی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی دکھ تک لیف سے بھی نجات ملے گی اب بات کی جائے ایننا والے افراد کے لف لائف کے بارے میں تو ایننا والے لوگوں کے لئے سال دوہوزہ چوبیس لف لائف کے معاملے میں بہت اچھا دکھائی رہتا ہے اس سال آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی اور غیر شادی شدہ افراد کی بات کی جائے تو اس سال شادی وغیرہ تحیح ہو سکتی ہے شادی شدہ افراد کی بات کی جائے تو سال دوہوزہ چوبیس آپ کے لئے بہت ہی اچھا سال ثابت ہوگا اس سال گھر کا محول پرسکون رہے گا کافی خوشگوہ رہے گا کلمل آ کر دیکھا جائے تو سال دوہوزہ چوبیس لف لائف کے معاملے میں بہت اچھا دکھائی رہتا ہے بات کی جائے سٹوڈنٹس کے لئے سال دوہوزہ چوبیس بہت ہی اچھا دکھائی رہتا ہے لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوگی اگست کے مہینے میں آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا اس دوران آپ کا جوسف و خروش بھی بڑھتا ہوا دکھائی رہتا ہے اس سال آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اب بات کی جائے گریلو زنگی کی تو سال دوہوزہ چوبیس میں ان نامالوں کے لئے گریلو زنگی کے معاملات پرسکون رہیں گے سال دوہوزہ چوبیس میں گریلو خوشیاں حاصل ہوں گی اور اس سال آپ نئے رشتے بناتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور جس سے گھر کمحول پرسکون رہے گا اب بات کی جائے پیسو کے معاملے میں سال دوہوزہ چوبیس کیسا رہے گا تو این نامالے افراد کے لئے سال دوہوزہ چوبیس پیسو کے معاملے میں بہت ہی اچھا دکھائی رہتا ہے اس سال آپ کی آمدن میں تو اضافہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھتے ہوئی رہی رہتے ہیں تو اس سال آپ کو چاہیے کہ میانہ روی سے کام کریں تو اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو قرض اتارنے میں بھی سانیاں پیش آئیں گی اب بات کی جائے اولاد محبت کی تو این نامالے افراد جو اولاد انام جیسی نیمت سے محروم ہیں تو اپریل سے لے کر ستمبر دوہوزہ چوبیس تاک اولاد انام جیسی خوشیاں حاصل ہوں گی اور اس طرح ان بچوں کی شادی بیاد جیسے معاملات دیکھنے کو حاصل ہوں گے اب بات کی جائے سفر اور ٹریول کی تو این نامالے افراد سال دوہوزہ چوبیس میں زیادہ سفر کرتے ہوئے دکائی رہتے ہیں این نامالے وہ افراد قلیم یا کام کے سنسلے میں اندرونے یا بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سالہ آپ اندرونے یا بیرونے ملک سفر کر سکیں گے فروری سے لے کر اکتوبر تاکھا جیمبرہ جیسے مقدس مقامات پر سفر کر سکیں گے اور سفر کے معاملے میں سال دوہوزہ چوبیس این نامالوں کے لیے بہت ہی اچھا دکھائی رہتا ہے تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو مائے چینل کو سسکرائب کریں